اسلام علیکم ناظرین اس وقت موجود ہیں کے ایمٹی سپورٹس کامپلیٹس میں جہاں پر سلنے جا رہا ہے کراچی گیمز کا میلہ دیکھتے ہیں جی آج کی یاریاں مکمل کی گئی ہو اور آج کی مینٹنگ کے حوالے سے ہم دہران سے بات کریں گے کہ کیا آگے کا لائے ملیٹس نے تیار کیا اور کس طرح جیمکی در ملیٹس پٹ پٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد صبر علالم ہے اس سلوگن کی ایم سی نے چلائے ہیں اب کھیلے گا کراچی انشاءاللہ ہم اس گروپ کے ساتھ اپنیان نیسل گروپ کے ساتھ برپور کوشش کمانائی کے ساتھ ڈاکٹر سیفیر رمان ایل میسیر سے کراچی اور کم سی کے تمام افران اس جدوجہد میں شامل ہے کہ اب کھیلے گا کراچی کو سلوگن ثابت کر کے دکھائے کہ جو گرون ہمارے رہر آباد ہو چکے اس کو آباد کرے اور اسی سلسلے کی کڑی کو سیدہ کرتے ہوئے آج ہماری آم دیسلی کی گروپ کے تمام افیشلز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے جس کو ہم نے پروان چڑھانے کے لیے آگے ہیں جو ایونٹس ہمارا 5 اور 6 مارچ کو جو ہونا ہے ایونٹس کو اس کو ہم ایونٹس کرنے کے لیے بھرکور طریقے سے گوسری کے ساتھ موڈینیشن میں ہیں اور ڈاکٹر سیپور احمان اور کمیشنر کراچی کو بھرکور صاحب کی جو اس کو ہم بھرکور لاتے ہوئے اس ایونٹس کا بھرکور طریقے سے ہم کامیاب کریں اور میں تمام شہوری آدھا کرتا ہوں اور تمام اسپورٹس افیشلز کا جو بھی ہمارے ساتھ انکلوڈ ہیں اور تمام وہ اسپورٹس لبر اور تمام پارٹسپینٹ جو ہمارے ساتھ ہوں گے تمام پر شہوری آدھا کرتا ہوں ہمارے ساتھ بھرکور تعاون کرنے کی جد دوری حیث میں شامل ہیں انشاءاللہ ہم بھرکور طریقے سے کامیاب کریں گے سر مقتصر ہم بتائیے گا کہ کتنے گیم ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور سر کہاں کہاں یہ ایونٹ کھیلے جائیں گے مختلف وینوز ہیں ایک تو سب سے بڑا ہمارا جس کمپلیس میں ہم کھڑے ہوئے سپورٹس کمپلیس یہ ہے ہمارے اس کے بعد مختلف گرونڈ ہیں ناظر آباد کراچی کلب ہے گلشنگ خوکی کلب ہے اسی طرح سے مختلف بہت سارے وینو ہے جس میں مختلف طریقے کے کھلوال ہاکی کرکٹ بیالیس گیم ٹھوٹی ٹو گیمز ہیں جس میں مختلف لوگ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں جس میں ہمارا یہ عام ریسلنگ کے بھی گیم ہے جس میں یہ بھرکور طریقے سے شامل بھرکور پارٹسپیٹ کر رہے ہیں جس میں ایک مارس ریسلنگ ہے جس میں میل فی میل کے دولوں کی ایویٹس ہو رہے ہیں اور تمام ڈسٹرک سے ہمارے مارے باس ایک سو چووویس کے قریب میں ہمیں گے ہمیں اور وہ سب اس کے اندر عصر لیں گے چھے اور ساتھ تاریخ ہو اس کا بقاعدہ مقابلے ہوں گے اور اس میں ساری جیلوں کو ہم لیں گیتے ہیں کھلے گا گیراجی مجھے ہمارے مجھے جیلوں کو رہے ہیں مجھے ہمارے شروعوں نے گیتے ہیں جیلوں نے گیراجی کے دولوں کو مجھے半نے کھلے دو کھلے جیلوں نے کہا کوئی ایک سہمارے گا جیلوں نے گیراجی کی مجھے آپ پر کچھ تک کیے جنس کے لئے غرمی جوالک پر کچھوی کا عملی بسیاری ہے اپنیار سٹیٹیٹ گوام جوہے کراچی کے بچے کو پرام کریں گے پاکستان کا نام پشل کریں گے اور دنیا میں اپنے خیلے گا اور اپنے خیلے گا ہم میہوش ہے اور میں ایک بسٹک کی منجر ہوں آج ہماری میٹنگ رکھی گئی تھی ہرام رسلیں کے حوالے سے تو میں سرور صاحب کا اور تمام کے کمسی کے افیسر کا شتریہ داگردی میں انہوں نے سپورٹس کو پرموٹ کرنے کے لیے اچھا اقدام کھایا اور ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہمارا ایمن جو ہے وہ 5 مارچ سے شروع ہو رہا ہے پہلے بوئیس کے ایمنٹ ہے اس کے بعد بوئیس کے ایمنٹ ہے تو بچے بھی بھرپول طریقے سے اس میں اپنا کردار ادا کریں گے اور ہم بھی انہیں موٹیویٹ اور پرموٹ کرنے کے لیے جتنی ہماری کوشش ہوگی وہ جاری رکھیں گے بسم اللہ الرحمنہ نے دیکھا ہے وہ جو نسل پرموٹ کرنے سے بہت سیٹھ میں سے تناسی پر سکاری گیم بہت بڑے قیمانے پر برش شروع ساب کی نڈو سو سے روڑا سنگھ کی چھوارے سو سے یہ کے پار پر بے جان رہی ہے پہلی کو ایسی پر سکاری کھوٹیس کے دیس میں اس کے لیے کھوٹیس میں شامل بھی نیس سے بہت موجود ہا ہے کیونکہ حصے بچ میں ایسے چانواریز کو پر رہے ہیں کھناڑی کے اندرس پیٹ کو دیکھا رہے ہیں ہمارے دریاز کا اور انشاءاللہ بلک اچھے طریقے سے اس کو نفت کریں گے پہلے بھی ہم کناتے رہے ہیں ہمارا ریسلشن آپ کو مرکور طریقے سے انشاءاللہ مرکور طریقے سے انشاءاللہ ہم میردش ہے اور میں ایک ویسٹک کی مینجر ہوں آج ہماری میٹنگ رکھی رہی تھی ہماری پر موٹ کرنے کے لئے تو میں سرور صاحب اور کمام کے کمسی کا شکریہ داگردی میں ایک اچھے اکڑا کرنے کے لئے اچھا اکڑا کریں گے اور ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہمارا ایمنٹ جو ہمارے پہلے پہلے باہرز کے ایمنٹ تو بچے بھی بھرپول طریقے سے اس میں اپنا کردار ادا کریں گے اور ہم بھی موٹیویٹ اور پرموٹ کرنے کے لئے جتنی ہماری کوشش ہوگی وہ جاری رکھیں گے کراچی گیمز کا انعقاد خوش آئیں تھے آنے والے وقت میں بہت سا ٹیلنٹ ڈکر کے اس میں سامنے آئے گا جو ملکو قوم کا نام روشن کرے گا کیمرہ مین شہداد قادری کے ساتھ محمد ریحان اسٹوڈنٹ ٹیلنٹ سپورٹس نیوز کراچی روشن کرے